بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں پر تحریک انصاف کی طرف سے سلیم سچوانی صاحب نے یہ تمام غریب لوگوں کے اندر جو راشن بانٹا ہے اور جو بھی یہاں پر ہیں ورکرز اور عام لوگوں کو بھی یہاں پر بڑی تعداد میں انہوں نے راشن تقسیم کی ہے یہاں پر ناصر اکمانی صاحب نفیصہ صاحبہ ہماری ہیں اور ارم موجود ہیں پی ٹی آئی کے تمام عودے دار یہاں پر موجود ہیں مگر یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو بڑے منظم طریقے سے یہاں پر لوگوں کو کفالت کرتے ہوئے ان کی مدد کی گئی ہے اور ان کو یہ راشن تقسیم کیا گیا ہے صرف یہی نہیں صرف یہی پر یہ اسٹرال نہیں لگا بلکہ یہ کئی جگہوں پر اس طرح کے سلیم صاحب لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح وقت پر عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو سکیں رمضان کے ماں میں جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ ان کی مدد کی جا سکے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی روایت ہے اس روایت کے اوپر ہر مسلمان کو چلنا چاہیے ہر پاکستانی کو چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ان لوگوں کا دکھ بانٹ سکیں جو کہ اس وقت ہینٹو ماؤت ہیں اور پریشان ہیں مگر یہاں پر ایک حقیقت اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مکمل طور پر جو پولیٹیکل اس وقت سیچویشن کریٹ کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے عدالتوں کے اندر جو فیصلے صحیح نہیں ہو رہے شبے خون مارا جا رہے ہم اس کو بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ جو لوگ آج ہینٹو ماؤت ہوئے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے قومی خزانے کو لوٹا لوگوں نے عوام کا پیسہ لوٹا لوگوں نے عوام کو تکلیف پہنچائی جس کی وجہ سے کہ آج ہمارے عام لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ مجبور ہیں مگر یہ کہ میں برحال سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنی تمام ٹیم کو اپنے تمام بھائیوں کو کہ انہوں نے باعزت طریقے سے لوگوں کے اندر آج یہ راشن تقسیم کی ہے ماشاءاللہ سلیم سچوانی صاحب نے جو کام کی ہے اللہ اس کے کام میں برکت دے اور ہر سال ماشاءاللہ بھر چڑھ کے اس میں حصہ لیں سلیم بھائی صرف ایک ایریا نہیں ہے ہمارا پورا گارڈن اس سے مستفیض ہے اور ماشاءاللہ یہ ہر ایریا میں جاتے ہیں جب ضرورت پڑھتی ہے تو گھر گھر جا کے سفید پوشوں کو بھی یہ بانٹے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ان کا کام ہے اللہ ان کا کام آگے بڑھا ہے ان کے ساتھ ہمارے ناصر بھائی ہیں اور ہم آج ہم ان کے ریکویسٹ پہ اور ان کے آج ہم مہمان ہو کے ہم آئے ہیں کہ ان کی دعوت کو اور دیکھیں جس طرح سے انہوں نے یہ آرینج کیا ہے بلکل نہ کوئی مگز ماریک نہ شور شرابہ ان کے سٹاف نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے اچھے طریقے سے سب کو بھانٹ دی ہے اور سب اپنے اپنے گھر جا کے خوشی خوشی کھائیں پیئیں مزے کریں اپنے ہید منائیں اور اچھے بڑے زند مزے سے کھائیں پیئیں اور عشق کریں پاکستان زندہ بات پی ٹی آئی زندہ بات عمران خان پائندہ بات سلیم سجوانی نے یہ راشن کا پرگرام کیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے اور یہ ماشاءاللہ ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں ہمیں بڑے اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہر جگہ ہوتے ہیں یہ ایک علاقہ نہیں ہے پٹیل پاڑا بلوچ پاڑا اور جانگی روڈ ہر جگہ انہوں نے راشن تقسیم کی ہیں اور بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کتنے لوگ آئے ہیں اور اللہ ان کو اتنی برکت ڈالے ان کے کام میں پٹی آئی زندہ آباد عمران خان زندہ آباد میں رائلہ ٹیوانا صاحبہ کا نفیتہ دادہ صاحبہ کا ارم صاحبہ کا ناصر آگبانی صاحب کا حارون ایوان صاحب کا اور دیگر تمام دوستوں کا زہید خٹک صاحب کا ساجد خٹک صاحب کا زہید صاحب کا ان تمام کا میں شکریہ دعا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف رائے اور ہمیشہ بہت اچھا منیجمنٹ یہ لوگ رکھتے ہیں یہاں پہ کوئی حلربازی کوئی چینہ جپٹی نہیں ہوتی اتنا نور سکون سے سب اپنے اپنی باری پہ آکے لے جاتے ہیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے ایکسٹر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے عمران خان صاحب کی کوشش تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے راشن ان کے ان کے گھروں تک راشن مل جائے اور پاکستان کے حالت اتنے بہتر ہو جائے کہ اللہ کرے کے لوگوں کو جو نہ راشن لینے کی نہیں بلکہ سب دینے والے ہو جائیں میں خاص طور پر رائلہ طوانہ صاحبہ کا جو ہماری ایک کال پر تشریف لائیں یہاں پر نفیسہ دادہ ایرم کمر صاحبہ اور سلیم سچوانی کسی تعروف کے محتاج نہیں ہے کیونکہ یہ صرف کوئی مقصود حلقے میں کام نہیں کرتے کہ جہاں تک اللہ ان سے کام لینا چاہتا ہے وہ پہنچتے ہیں اور یہ آج کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے وہ ہر سال ہی جو ہے نا اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور علاقے کے لوگوں کا جس طرح ہو سکتا ہے اپنے تھے جتنا خیال کر سکتے ہیں یہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر ایسے لوگ بھی مخلص لوگ بھی یہاں رہتے ہیں جو اپنے علاقے کو ترجی دیتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں تو میں سلیم سچوانی صاحب کا بھی شکریہ دا کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ اپنے اس روایت کو قائم رکھیں گے